ڈاٹو آر جی کا انٹروڈیکشن گرواتا چلوں ویورسٹی ڈاٹو آر جی ایک سوشل ویل فیر آرگنائزیشن ہے جو نہ صرف نان ٹیکنیکل کورسز کرواتی ہے سمال بزنس کورسز کرواتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کورسز ہیں جن کو آپ سیکھ کے جن کو آپ سمجھ کے آپ انٹرنیٹ سے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل کورسز ہیں ان میں گرافک ڈیزائننگ کانٹنٹ رائٹنگ ویب ویب ڈیویلپمنٹ ای کامرس مینجمنٹ جن کو آپ سیکھ کے جن کو جن کے اوپر آپ کام کر کے یا جو اپنا آپ جو بھی آپ کا سمال بزنس ہے اس کے اوپر آپ اس کو شروع کر کے تو پیسے کما سکتے ہیں سمال بزنس بھی ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کے ریلیٹڈ ہی ہے اس میں بھی آپ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا آپ کو سمال بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو لیول ہے یا آپ کے ذہن کے مطابق یا آپ کے شور کے مطابق آپ کو ہم وہ سارے کے سارے کاروبار اور وہ کرنے کا طریقہ اور اس کورس کے ریلیٹڈ کے اس کے اندر کیا کیا آپ نے سیکھنا ہے اور کیسے کیسے سیکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی تاں کہ آپ کو اس کام میں آسانی رہے اس کام کے شروع کرنے میں آپ کو آسانی رہے کوئی بھی آپ کو ڈیپکلٹی نہ ہو اور آپ کو ایک بزنس پلان ملے جس کے پلان کے مطابق آپ اس چیز کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں اور اسے آپ ارننگ کر سکیں ٹھیک ہے یہ جو کورس ہے یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے اسی سمال بزنس پلان کا ہی حصہ ہے اس لیے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے ڈیزائن کرنے کا صرف اور صرف وائد مقصد کے آپ کو سکھانا کہ مورسائیکل میکینک میں کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے سیکھنے کی ہیں کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ کون سے اوزار ہیں جو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساری کی ساری وہ چیزیں شیئر کی جائیں گی جو آپ کے لیے لازمی ہیں اس کورس کے اندر کی کہ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ہمارے جو لائب کوچس ہوں گے وہ آپ کو اس کے آنسر بھی کریں گے آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کریں گے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے ان کورسز کو سیکھنا اور کیسے آپ نے ان کورسز کو کرنا ہے تو ویور سٹی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویور سٹی جیسے ایک سوشل ویل فیر آرگنائزیشن ہے ایک بال ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ سارے کے سارے کورسز جو ہے فری ہاف کاؤسٹ ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی چارجز نہیں ہیں کوئی بھی پیمنٹ نہیں ہیں آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ان کورسز کو کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا جو لنک ہے ہماری ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر شو رہا ہوگا ویور سٹی ڈاٹ او آر جی آپ گوگل پہ جائیں گے گوگل کے اوپر سرچ انجن جو کوئی بھی سرچ انجن ہے اس کے اوپر آپ جا کے آپ ٹائپ کریں گے وی 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 آر ای ٹی وی ویور سٹی ڈاٹ او آر جی جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے ہمارا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ اس میں جائیں گے آپ اگر آپ اس کو کوچ ایزا کوچ جائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو اس سٹوڈنٹ جائن کرنا ہے تو دونوں آپ کے پاس طریقہ کار ہیں دونوں کو دونوں طریقے سے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اگر آپ مختلف تیکنیکل کورس سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایجکیٹڈ ہیں آپ کے پاس کوالیفکیشن ہے لیکن آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے آپ سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میں آپ کو سجیس یہ کروں گا کہ آپ طریقہ سیجل کو چوت کریں اور اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہیں اور آپ بیرزگار ہیں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے اندر آپ کے اتنے رسورس نہیں ہیں کہ آپ کوئی سرکاری جواب کر سکیں یا اس کے ساتھ یا کوئی ایسا کام کر سکیں جو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہے تو پھر میں آپ کو سجیس یہ کروں گا کہ آپ نان ٹیکنیکل سمال بزنس کورسز میں سے کسی ایک کورس کا انتخاب کریں اور اس کورس کو مکمل کریں اس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز اس کی ساری ساری لائیو کلاسز آپ اٹینڈ کریں ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اس کورس کے بارے میں بنیادی معلومات گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں تو جب آپ وہ گھر بیٹھے سیکھ جائیں گے تو آپ کسی بھی شاپ پہ جا کے کسی بھی قریبی شاپ پہ جا کے یا کسی بھی قریبی فارم کے اوپر جا کے یا کسی بھی ایسی ٹیکنیکل کالج ہے جہاں پہ یہ کورسز کروائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں تو آپ کو وقت نہیں لگے گا آپ کے پاس انفارمیشن پہلے کے موجود ہوگی صرف آپ کو ہاتھ سیدھا کرنے میں یا پریکٹیکل میں صرف ٹائم لگے گا ہفتہ لگے دو ہفتے لگے آپ جلدی اس کو سیکھ جائیں گے اور سیکھنے کے بعد آپ اس کو اپنی جو زندگی ہے اس میں آپ کاروبار کے حصیت سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو لاسکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ساری کی ساری کاوشیں یہ سارا کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے ویور سٹی کو جاتا ہے جو سوشل ویل فر آرگرائزیشن ہے نہ صرف یہ پاکستان میں کام کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹوینٹی پلس ایسے مسلم کنٹریز ہیں جس کے اندر یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے کیا سیکھنا ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں کہ سب سے پہلے میں جائزہ بتائیں گا اس کورس کا جائزہ کیا ہے اس میں ہم کیا سیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے موٹر سائیکل میکینک یا موٹر سائیکل موٹر سائیکلوں کے جو ٹو سٹوک اور فور سٹوک انجنوں کے بارے میں مفصلی طور پر ہم اس کورس میں ہم جانیں گے کہ کو سٹوک اور فور سٹوک انجنوں کے بارے میں کہ ان ان انجنوں کی کارکردگی کیسی ہے کیسے ان کی سپیڈ ہے کیا ان کی پاورز ہیں اور ان کے ٹوز کون کون سے ہیں اس کے اندر کون سے پارٹس لگے ہوئے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کا آسانی سے موقع مل جائے گا اس کے بعد ہے جی اور ان انجنوں کے پرزوں کو نکالنا ان کو ہٹانا ان کا معاینہ کرنا ان کو دوبارہ جوڑنا انسٹال کرنے کو سیکھنے کے ذریعے مرمت ان کی کرنی اور دیکھ والم کام میں محارت حاصل کرنے کے لیے یہ کورس آپ کو سکھایا جا رہا ہے اصل میں جو اس کورس کا نام ہے وہ موٹر سائیکل میکینک کورس ہے موٹر سائیکل میکینک کورس جس طرح آپ آپ کی بائیک ہے آپ اپنی بائیک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں بھی یہ کورس سیکھنے کے بعد آپ اس کو کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا آپ اس میں مختلف انجنوں کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ٹو سٹوک اور پھر فو سٹوک انجنوں کے بارے میں پڑھیں گے ان کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو نکالنے لگانے ان کا معاینہ کرنے اور ان کو خریدنے اسٹال کرنے کے بارے میں یہ آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرسائکل شاپ ہے رپیرنگ شاپ اس کے اندر جو مختلف سیفٹی پیکاشنز ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے تمام اتیاتی تدبیر کو بروے کار لاتے ہوئے جو ایک کام کیا جا رہا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے جو جو آپ کو کورس میں بتایا جا رہا ہے اس کورس کو آپ نے بالکل اسی طرح سے اسی طریقے سے اسی پروڈیسٹیجر کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے سب سے اہم سوال سب سے بنیادی سوال کے اس کورس میں ہمیں کیا سکھایا جائے گا اور ہم کیا سیکھیں گے تو جی جناب جی سٹوڈنٹس جی میرے دوستو اس کورس میں ہم آپ کو اس بنیادی حساب کتاب کرنے موٹر سائیکل کی مرمت اور دیکھ وال میں استعمال ہونے والے اوزاروں کی خصوصیات اور انتخاب کو سمجھنا سکھائیں گے کیسے سکھائیں گے مختلف اوزاروں کے بارے میں ان کے نام ان کے پارس ان کے حصے کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں کون سا ٹول کس جگہ پہ لگنا چاہیے یہ ساری کے ساری اس کورس میں آپ کو تفصیل بتائی جائے گی آپ مختلف موٹر سائیکلوں کے کام کرنے کے نظاموں کی کارتکردگی اور ورکشاپ میں کسی بھی حادثے سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بھی سیکھیں گے آہ بنیادی طور پر اس کورس کے سکھانے کا یہ مقصد بھی ہے کہ مختلف موٹر سائیکلوں کی جو شاپس ہیں یا جنہیں ورکشاپس ہیں اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس میں جو حفاظتی تدابیر ہیں جن کو ہم سیفٹی پرکاشنز کہتے ہیں وہ کیسے لیے جا سکتے ہیں حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے بالکل سیف اور ساؤنٹ طریقے سے آپ کیسے اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اور آپ پیسے کما سکتے ہیں صفائی سے اور عزت سے ٹھیک ہے اس کورس کو کرنے کا فائدہ سب سے بنیادی بات کے کورس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے تو اس کو انجنوں کے بارے میں ان کو کھولنے جوڑنے کے بارے میں ان کے پارٹ کے بارے میں یہ سارا کچھ سیکھنا ہے اگلا سوحال اگلا جو ذہن میں آنے والا پسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کورس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کیا ہم وہ تربیت جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کورس سے ہمیں کیا اس کی آوٹپٹ کیا ملے گی اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کورس کی تکمیل کے بعد آپ ازاروں اور اولاد اولاد کو ہینڈل کرنا کرنے کے بارے میں سیکھ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ مرسائکلوں کے انجنوں کو ٹیون کرنا ٹیوننگ کے بارے میں آپ کو پتہ جائے جائے گا کہ کیسے ان کی ٹیوننگ کی جاتی ہے کیسے آپ جو ہے ان کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ تو دوستو ٹیوننگ کے بارے میں آپ کو پتہ جائے جائے گا اور اور ہالنگ کرنی ہے اس میں جو بھی آپ چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ جو بھی اپنا نیو سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ سلینسر میں چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹینکی ٹاپوں میں چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہینڈل میں چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر اور ہالنگ کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہالنگ کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو فیول سسٹم کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ فیول سسٹم کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے فیول سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اگنیشن سسٹم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے الیکٹریکل کے جتنے بھی پارٹس ہیں الیکٹریکل میں کام آنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ الیکٹریکل کے جو پارٹس ہیں وہ کیسے ورک کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا ٹھیک ہے اور چارجنگ سسٹم کو ڈھی کرنا مینٹین جو چیزیں ہیں باقی ساری چیزیں ان کو منٹین کرنے کے بارے میں قابل قبول چیزیں جو بتائی جائیں گی الیکٹریکل وائرنگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے بریک سسٹم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسے اس کا جو بریک سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے کلچ گئر باکس اور ڈرائیور چینڈ ڈرائیو چینڈ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا ڈرائیو چینڈ کیسے کام کرتی ہے اور اس کو کیسے استعمال میں لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور سسپنشن سسٹم جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا سسپنشن سسٹم بیٹریوں کو نصب کرنا اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے جی اور مرمت کرنا اور منٹین کرنے کے علاوہ مرسائکلوں میں نقائز کی شنات کرنے کہ کون کون سے اس میں خرابیاں ہیں اور ان کی خرابیوں کو ساؤنڈ سسٹم کو ابزرب کرتے ہوئے ان کو دور کرنا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ سسٹم مطلب کیسی وہ آواز نکار رہا ہے اور اس کی آواز کو ہم نے دیکھتے ہوئے اس کا دیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہے جی مرمت کرنے میں منٹین کرنے کے ساتھ نقائز اور دور کرنے اور قابل قابل استعمال بنانے میں یہ تاری کی تاری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سکائی جائیں گی آگے جی ملازمت اور کاروبار کے مواقع اس کورس کو سیکھنے کے بعد آپ کو بے شمار ملازمت اور کاروبار کے مواقع جو ہے وہ دستیاب ہوں گے وہ کیسی ملازمتیں ہوں گی اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کون سی ملازمتیں ہیں جن کو آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کورس کے درجہ دیل میں ملازمت کے وسیع مواقع کیا ہیں جی موجود ہیں سب سے پہلے ہے موٹسائیکلوں کی جو منیو منیفیکچرنگ انڈسٹری ہے منیفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے یا اسیمبلنگ پلانٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہے ایک جیسے برینڈ ہمارے ہاں چال رہے ہیں ہونڈا ہے یاما ہے سلوکی اور یونائٹڈ وغیرہ کی جو منیفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں منیفیکچرنگ کے جو کارخانے ہیں اس میں آپ کو یہ ملازمت مل سکتی ہے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ ایک فنکشنل اور ایک پروفیشنل قسم کے آپ میکینک ہیں تو آپ کو ان جگہوں پہ کام کرنے کا موقع ملے گا صرف موقع ہی نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ہائر کیا جائے گا آپ سے یہ ساری کے ساری جو ہے وہ آپ کام اس میں انڈسٹریز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ویورسٹی ڈاٹ او آر جی کا سرٹفکیٹ ہے اور اس سرٹفکیٹ کو آپ اپلائے کرتے ہوئے کہیں بھی آپ جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا ہے جی مرسائکلوں کی مرمت اور سروس کرنے والی ورکشاپیں جتنی بھی مرسائکلوں کی مرمت اور سروس کرنے والی ورکشاپیں ہیں وہ آپ کو ہائر کر سکتی ہیں ان میں آپ کام کر سکتے ہیں ان میں آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ رکھیں گے اگر تو آپ ایک اچھے مکینک ہیں اگر تو آپ ایک اچھے کام کرنے والے ہیں تو آپ کو اس میں بہت آسانی رہے گی آپ کو سیکھنے میں دوسرا ہے جی تیسرے بڑے اور مرسائکلوں کے ڈیلر جو مرسائکلوں کے بہت ڈیلر ہیں جو کام مرسائکلوں کو بیچنا اور لینا ان کا کاروبار ہے وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے پاس آپ کام کریں آپ نے صرف ہمیں بتانا ہے کہ مرسائکل کی کنڈیشن کیسی ہے اس کا انجن کیسا ہے اور باقی اس میں کام کرنے کے جو فنکشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں تو آپ ان کے ہاں بھی کام کر سکتے ہیں ان کے ہاں بھی جاب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے سپیر پارٹس کی دکانیں آپ اپنے سپیر پارٹس کی شاپس کھول سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ بھی کاروبار کے موقع آپ کو ملیں گے کہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں نہ صرف کسی اور کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی جو سپیر پارٹس کی جو شاپس ہیں وہ اپنی خود کی شاپس کھول سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ کام کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ کا اپنا کاروبار ہوگا اس اپنے کاروبار کے اوپر آپ جتنا بھی آپ انویسٹ کریں گے جتنا آپ لگائیں گے جتنا آپ کریں گے تو وہ آپ کے ہی فیدے اور آپ کے لیے بلائی کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے علاوہ اپنی ذاتی مرسائل مکینک ورک شاپ بنانے کے مواقع موجود ہیں اگر آپ کے پاس اتنے انویسٹمنٹ ہے اگر نہیں بھی ہے تو ویورسٹی ڈاٹ وارجی آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے آپ اپنا خود کا کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنی مکینک ورک شاپ کو کھول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ویورسٹی اس سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی تو موٹسائیکل مکینک کورس ہے آج ہم کیا سیکھیں گے آج ہم موڈا سی وی سیونٹی کے لیے جو بہترین انجن آئل ہے اور اس کے آئل کو تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ موٹسائیکل مکینکل کورس میں جو بنیادی چیز ہے وہ انجن آئل ہے اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور اس کی چینجن پروسیجر کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیسے اس کو چینج کیا جاتا ہے کیسے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ساری چیز آج ہم کون سا موڈسائیکل ہے سب سے پہلے آپ کو جو موڈسائیکل کے برینڈز ہیں ان کے مارڈلز ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی ہے ہونڈا سیڈی سیڈی سیونٹی یہ سیونٹی ٹو سینٹی میٹر اس کا جو سلنڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویور سٹی کا مونوگرام لگانے کا مقصد کہ ویور سٹی کے بارے میں آپ کو معلومات ہو کہ کون ہمیں کورس کروا رہا ہے آپ کو ویور سٹی ڈاٹ اور جی کروا رہی ہے اس کا مونوگرام آپ کو یہ ہے نظر آ رہا ہے آپ کی سکرین کے اوپر سب سے پہلے ہم نے اس کے پارٹس کے بارے میں جاننا ہے کہ موڈسائیکل کے کھلے ہوئے سے اور ان کے نام کیا ہیں تو آپ کو پارٹس مختلف پارٹس ہم دائیں آج سے آپ کو اس کو موٹر گارڈ سے سکھائیں گے یہ موٹر گارڈ ہے اس کے بعد یہ سیٹ ہے یہ اس کی ٹینکی ہے اور یہ فرنٹ موٹر گارڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے یہ مختلف اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں یہ اس کے سلنڈر ہے یہ اس کے شاکس ہیں فرنٹ شاکس آگے والے شاک ہیں یہ اس کے ٹائر ہیں یہ اس کی باڈی فریم ہے ٹھیک ہے باڑی فریم کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی بریکس ہیں یہ سلنسر ہیں اور یہ جو درمیان میں بلکل ان کے سنٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے انجن ہے یہ اس کا بڑا بلے انجن ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹین ہے یہ اس کا پچھلا ٹائر ہے یہ ایک تبطیب سے رکھنے اور بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو اس کے جو بنیادی پارس ہیں بنیادی حصے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چال جائے کہ اس کے بنیادی حصے کون سے ہیں اور کس حصے کا میں نے ابھی کام کرنا ہے کون سا حصہ میں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے جناب یہ تھے اس کے حصوں کے بارے میں تفصیل تو آگے ہمارے پاس مشین کی تصریحات تصریحات کہتے ہیں سپیسیفکیشنز کو آپ کو ایک مشین ہے جیسے سیڈی سیونٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کی سپیسیفکیشنز کا آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوگا جیسے آپ موبائل شاپ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں اس کے اندر میمری کارڈ کتنا ڈلتا ہے اس کی انٹرنل میمری کتنی ہے اس کی ریم کتنی ہے اس کی روم کتنی ہے یہ ساری کی ساری جیسے آپ ایک مسائیکل میکینیکل کورس میں جا کے آپ موبائل شاپ میں سیکھتے ہیں تو اسی طرح مسائیکل کی بھی ایک سپیسکیشن ہوتی ہے اس کی بھی ایک کارکتنگی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کے لیے جاننا انتہائی لازمی ہے تو وہ کیا ہے سب سے پہلے اس کی پیمائش ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں سیڈی سیونٹیو کے بارے میں تو اس کی ہم پیمائش کے بارے میں جانیں گے تو اس کی جو کل لمبائی ہے وہ اٹھارہ سو ستنویں میلی میٹر ہے ایٹین نائٹی سیون میلی میٹر ہے کل اس کی جو چڑائی ہے وہ سات سو اکتر میلی میٹر ہے اس کو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی سپیسکیشن بھی ہے کل انچائی اس کی ہائٹ کیا ہے جی ایک ہزار چودہ میلی میٹر ہے اور ویل بیس اس کی جو ویل بیس ہے وہ اٹھارہ سے بارہ سو شے میلی میٹر ہے ٹوٹل وزن اس کا بیاسی کلو ہے اور اس میں جو سیٹنگ کپیسٹی ہے گنجائش کتنی ہے کس کس چیز کی انجین آئل کی ہے کہ اس 0.8 لٹر 6 لٹر سے لے کے 0.8 لٹر تک اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے جی آئل جا سکتا ہے آئل کی اس کی اندر کپیسٹی ہے آپ اس میں آئل ڈال سکتے ہیں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ آٹھ اشاریہ پانچ لٹر تک ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے جی اس کے پیٹرول کا ٹینک اس کے پیٹرول کا ٹینک آٹھ اشاریہ مطلب کہ آٹھ لٹر سڑھے آٹھ لٹر تک اس کے اندر آپ ٹینک کی بروا سکتے ہیں پیٹرول ریزرب ٹینک ٹینکر کتنا ہوتا ہے ایک لٹر جب اس کے اندر موجود رہ جائے گا تو اس کو کیا ہو جائے گا ریزرب لائے جائے گا آپ کو مرسائیکل بند ہو جائے گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر ریزرو لگ گیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے پیٹرول اس کا چین کرنا ہے ٹھیک ہے انجن کے بارے میں اس کے جانتے ہیں کہ بور آر سٹروک انجن ہے اس کا سنتالی ضربے اکتالی اشاریہ ایم ایم کا ہے کمپریشن ریشو اس کی ہے آٹھ پوائنٹ آٹھ ریشو ایک کمپریشن ریشو ٹھیک ہے اور اس کا ڈسپلیسمنٹ اس کی ہے بتر سنٹی میٹر کیوبک اور سپارگ پلگ گیپ اس کا ہے جی سفر اشاریہ چھے سے سفر اشاریہ سات میلی میٹر کا والو کلیرینس اس کا این نائن سفر اشاریہ دس ہے یہ تھا اس کی سپیسفیکشن مزید سپیسفیکشن اس کی بارے میں پڑھتے ہیں جیسٹرز اور سسپینشنز کتنے ہیں جیسٹرز اور اس کی جو سسپینشنز ہے وہ کتنی ہے وہ ہے جی پیٹسرٹ میلی میٹر اس کا ٹریل ہے ٹائر سائز جو اگلے ٹائر کا وہ کتنا سائز ہونا چاہیے وہ ٹو پائنٹ ٹو فائف ہے اور سترہ چار پی آر پی ہے اور جو ٹائر کا سائز پچھلے جو ٹائر ہے اس کا سائز کتنا ہے وہ دو اشاریہ پچاس سے چار آر پی تک اس کے پچھلے سائز ٹائر کا سائز ہے وہ ہو سکتے ہیں پاور ٹرانسپیشن ہے یہ سارا کا سارا پاور اور پرائمری ریڈکشن ہے ٹھیک ہے جی پرائمری ریڈکشن ہے تین اشاریہ سات ٹھیک ہے اور اس کے بعد فائنل ریڈکشن دو اشاریہ نو ہے گیر ریشو اس کی پہلی گیر کی ریشو کتنی ہے تین اشاریہ دو سو بتر جب آپ پہلا گیر اس کے اندر اسٹال کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو دو اشاریہ بتر ہے دوسرا گیر ہے ایک اشاریہ نو ہے جو تھرڈ گیر ہے وہ مطلب ایک اشاریہ تین فور پچاس اور جو چوتھے گیر کی ریشو ہے ایک اشاریہ سفر تریالیز مطلب کہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے اس کے اندر پاور اتنی ہی کم پاور لگتی ہے جب آپ اس کے اندر گیر بڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں الیکٹریکل اس میں سسٹم کیا لگے ہوئے ہیں اگنیشن سسٹم ہے اس کے اندر اے سی اور سی ڈی آئی کا ٹھیک ہے جی اور اس کی جو بیٹری ہے وہ بارہ بولٹ کی ہے اور بارہ اور تو پائنٹ فائیف ای ایمپیئر اس کی پاور ہے اور جنریٹر اس کے اندر اے سی جنریٹر لگا ہوا ہے جنریٹر کی جو اقسام ہے وہ اے سی اور ڈی سی میں یہ اے سی ہے کیوز اس کا ساتھ اے کا ہے ہیڈ لائٹ اس کے ہائی لو بیم ہے ہائی لو بیم بارہ بولٹ کی ہے ٹیل ٹاپ لائٹ اس کی ہے بارہ بولٹ کی اور ٹرنس سگنل لائٹ جو ہے وہ بارہ بولٹ کی اور یہ سارے کا سارا آپ سے میں نے اس کی الیکٹریکل سسپینشن پاور ٹرانسمنٹ اور ساری کے ساری جو اس کی سپیسکیشن سی وہ میں نے آپ سے شیئر کی آگے جی موٹسائیکل کے لیے ضروری ٹولز اس کے کون کون سے ٹولز ہیں جو موٹسائیکل کے لیے ضروری ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھیں گے جن کا آپ کے پاس ہونا ہر وقت لازمی ہے ایک موٹسائیکل مکینک ہو یا ایک موٹسائیکل مکینک کا رائیڈر ہو ان دونوں کے لیے ان ٹولز کا ہونا لازمی ہے ٹول کیٹ کیا ہے جی اوزار رکھنے کی تھیلی ہونی چاہیئے یوٹیلٹی باکس کے اندر جو کے بائے سائٹ کو رکھ کر کھولی جا سکتی ہے آپ یہ تصویر کے اندر بھی دیکھیں گے سکتے ہیں یہ تصویر میں آپ ایک دبا نما انجین کے آلٹ اوپر ٹاپے کے اندر جو ہے یہ آپ کو ملے گا جب آپ اس کے ٹاپہ کھولیں گے تو ٹاپے کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ یہاں پہ آپ اس کے جو تھیلہ ہے ٹولز کا جو بنیادی اس کے ٹولز ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کے تھیلے کے اندر جو ٹول کیٹ ہے وہ کن ٹولز کے اوپر مشتمل ہے کون سی ٹولز ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیئے جو بنیادی ہوتے ہیں وہ جی سپنر دس سے بارہ م کلی میٹر کا جو دس بارہ کا سپینر ہے وہ آپ کے پاس ہو رنچ سپارک لگ ہونا چاہیے اس کے اندر ہوتا بھی ہے پیچ کس پلاس اور مائنس دونوں کا پلاس کا بھی ہونا چاہیے اور مائنس سائز کا بھی ہونا چاہیے بڑا اور چھوٹا پیچ کس گریپ ہے ہینڈل گریپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو ازاروں کی تھیلی ہو ازاروں کی تھیلی اور یوٹلیٹی باکس اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ یہ ڈبا نمار چیز یہ آپ کو کہاں پہ ملے گی اس کی لوکیشن ہوگی ٹاپوں کے نیچے تو جیسے یہ آپ اس کے ٹاپک کھولیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں پہ نظر آئیں گے آگے یہ مورسائیکل پیرنگ میں استعمال ہونے والے ٹولز اور ان کے نام ان کے نام یہ آپ کے سامنے جتنے بھی کیز نظر آ رہی ہیں چابیاں یہ بتیس نمبر سے لے کے پانچ نمبر تک ہے مطلب پانچ سات نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ سے لے کے بتیس نمبر کی جتنے تک جتنے بھی ٹولز ہوتی ہیں یہ اس میں آپ اس کو مورسائیکل رپیرنگ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہیمر ہتھوڑی نظر آ رہی ہیں یہ مختلف قسم کے سکرو ڈرائیورز ہیں جو آپ پیج کھولنے میں یا نٹ بول ٹائٹ کرنے میں یا کھولنے میں آپ استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ پیج کس آپ دیکھ سکتے ہیں پلس اینڈ مائنس کے چھوٹے اور بڑے سائز کے پیج کس ہیں اور یہ پانے ہیں جن کے مطلب سے آپ نٹ بولڈ ہے وہ کھول سکتے ہیں اور یہ جو باقی چھوٹے ازار ہیں یہ آپ کے لیے آپ کی شاپ کے لیے آپ کی ورک شاپ کے لیے آپ کے چھوٹے کاروبار کے لیے جو لازمی تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں ہونا آپ کے پاس ایز ایم اور سائیکل میکینک ایز ایم اور سائیکل رپیرنگ ورک شاپ آپ کے پاس ان بنیادی چیزوں کا ہونا لازمی ہے جو آپ کے ساتھ تصویر کے اندر شیئر کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہے جی ہمارے پاس انجن آئل کا انتخاب آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بھی انجن آئل کے ریلیٹڈ تھا کہ کیسے ہم نے انجن آئل کا انتخاب کرنا ہے اور وہ کون سا انجن آئل ہے جو ہمارے ہونڈا سی ڈی سیونٹی کے لیے بہترین اور کار آمد سمجھا جاتا ہے اس کو اس کو ہم نے اپنے جو نمور سائیکل ہے اس میں ڈالنے کے لیے اس کا انتخاب کرنا ہے اس میں ہمیشہ ہونڈا جنون انجن آئل کو آپ استعمال کریں اس میں آپ اے پی آئی ایس ایف سی سی استعمال کر سکتے ہیں جس کا جو سیریل نمبر ہے وہ ایس اے ای بیس وارٹ اور چالیس ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کی وکوسٹی ویسکوسٹی کہتے ہیں اس کی چکنائی کو اس کی جو ملائم نس ہے ٹھکنس ہے اس کو ویسکوسٹی کہا جاتا ہے آپ کی جو سواری سواری کے علاقے میں موسم کے درجہ حرارت آہ کے مطابق انجن آئل کی ویسکسٹی کا گریڈ ہونا چاہیے مطلب آپ اگر تھنڈے علاقے میں ہیں ہیں اور آپ گرم علاقے میں ہیں تو اس کی نسبت سے اس کی ویسکوسٹی اس کی جو ٹھکنس ہے اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس اس کو آپ نے اپنانا ہے کہ اس کی ویسکوسٹی کے مطابق آپ نے اپنے موسم کے اس کو دیکھنا ہے آگے جی من درجہ دیل چارٹ میں درجہ حرارت کے مطابق آئل کی ویسکوسٹی یا صحیح گریڈ ظاہر کیے گئے ہیں جو آپ کو ایک آپ کے ساتھ ایک چارٹ شیر کیا جائے گا اس چارٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ کی جو علاقہ ہے اس کی ویسکوسٹی اور اس کی ٹمپریچر کو اور فارن ہائٹ میں اور ڈگری میں آپ کو بتایا جائے گا سینٹی گریڈ اور سوری فارن ہائٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سینٹی گریڈ میں اتنی ویسکوسٹی کا آئل آپ کو لازمی ہے درکار ہے اس کی لیے آپ کو یہ چاہیے اور ایک ایوریج ہوتی ہے فارن ہائٹ ٹمپریچر کی اس میں آپ کو یہ درکار ہے تو آپ نے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے اپنے جو علاقہ ہے اس کے ٹمپریچر کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اس کی مطابق آپ نے اس کی جو چینجنگ ہے وہ کرنی ہے تو آہ چارٹ آپ سے شیر کرتے ہیں ملٹی گریڈ انجین آئل تقریباً تمام موسموں میں بہتر ہے اتیاط کیا ہے اس کی اتیاطی یہ ہے کہ انجین کی بہتر کار کردگی اور لمبی عمر کا ایک اہم سبب انجین آئل ہے ٹھیک ہے آپ کی جو گاڑی ہے اس کی کردگی کے لیے اس کا سب سے جو بگیادی انصر ہے وہ انجین آئل آئل ہے لہٰذا غیر میاری اور غیر تسلی بخش انجین آئل ہرگز استعمال نہ کریں ہمیشہ آپ اپنے مبائی کے لیے اپنی گاڑی کے لیے ہمیشہ وہ انجین آئل اس انجین آئل کا انتخاب کریں جو بہترین ہو بے شک آہ آپ کو پچاس سو مہنگا بھی پڑے لیکن وہ آپ کی مبائی کے لیے مناسب ہو ٹھیک ہے گریڈنگ آپ سے شیر کرتے ہیں جی بیس والڈ اور ویسکوسٹی ہے یہ آہ اس کی جو بیس سے چالیس سے لے کر اور بیس سے پچاس تک ہے پہلے پندرہ سے چالیس تک آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ سے چالیس وارڈ کا آپ نے اگر آپ کا ٹمپریچر جو ہے بیس سنٹی گریٹ ہے اور ساٹھ سنٹی گریٹ سے کم ہے تو آپ نے پندرہ سے لے کے چالیس تک ویسکوسٹی والا استعمال آئل کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ٹمپریچر ہے آپ کی جو موسم ہے اس کا اسی اور سو کے درمیان ہے ساٹھ اسی اور سو کے درمیان ہے تو آپ نے چالیس سے اوپر مطلب پچاس تک آپ اس کی ویسکوسٹی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی ٹھیکنس لیول کو انقرید کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹھیکنس لیول کا آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ جب آپ اس انجن آئل کو دیکھیں گے اس کے ڈبے کے اوپر مینچن ہوگا ڈبلیو سے آگے جو بھی فگر ہوگا وہ اس کی ٹھیکنس ہوگی یہ ٹھیکنس بیس سے لے کے پچاس تک ہوتی ہے اور آپ نے اس کا انتخاب بیس تیس چالیس اور پچاس کے درمیان کرنا ہے ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے علاقے کا یا آپ کی گاڑی کے ٹمپریچر ہوگا اتنا ٹھیک آئل آپ نے اتنی زیادہ والا آئل آپ نے لینا ہے اور جتنا آپ کے جو علاقے ہے وہاں اس کے ٹمپریچر کام ہے تو اس کا آپ نے کام ٹھیکنس والا آئل لینا ہے یہ آپ کی گاڑی کے لیے انتہائی اہم بات ہے اہم معلومات جو آپ سے شیئر کی گئی ہے اس کے بعد جی انجن آئل کی سطح چیک کرنا سیکھیں کیسے ہم نے پتہ لگانا ہے کہ انجن آئل اس میں مناسب مقدار میں ہے بھی کہ نہیں ہے یہ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ اس میں بتایا جائے گا آپ نے کیسے چیک کرنا ہے مرسائیکل سواری سے پہلے جب آپ مرسائیکل سوار ہوں تو ہر روز انجن آئل کے اوپر کی سطح چیک کریں آئل کی سطح گیج نمبر ون پر دیئے گے نشان نشانات اوپر کا اور نیچے کا نیچے کی سطح یہ آپ کو گیج نظر آ رہا ہے اوپر کی سطح اور نیچے کی سطح کو آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے نکال کی اور اس کا لیول دیکھ لینا ہے اور لیول کہا ہونا چاہیے درمیان میں ہونا چاہیے جیسے یہ آپ انگوٹھے ہی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انجن یہ اوپر کا نشان ہے اور یہ نیچے کا یہاں پہ نیچے کا نشان ہے تو لیول کیا ہو درمیان کا ہو کم نہ ہو اوپر ہو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہے بہتر ہے ہمیشہ اوپر کے نشان تک آئی لیول رکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں تک رکھیں بلکہ ایسا نہ کریں کہ آپ کم لیول کا رکھیں گے تو آپ کے جو انجن ہے اس کو پاور چاہیے ہوگی اس کو وسکوسٹی زیادہ چاہیے ہوگی تو آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کو انچور کرنا ہے اس چیز کا آپ نے بطور خاص دیہان رکھنا ہے آگے جی انجن آئل تبدیلی کی ہدایات کہ کیسے ہم نے انجن آئل کو تبدیل کرنا ہے نمبر ون پہلے نمبر پر ہے ہمار جگہ کا انتخاب آپ نے کرنا ہے ایسی جگہ جہاں کے اوپر اپ ڈاؤن نہ ہو نمبر سائیکل مین سٹینڈ پر کھڑی کر کے چاند منٹ کے لیے سٹارٹ رکھیں آپ اس کو سب سے پہلے انجن کو گرم کریں اور مین سٹینڈ کے اوپر کھڑی کر کے آپ اس کو گرم کریں انجن بان کر کے چاند منٹ بعد آئل گیج باہر نکالیں اور کسی ساپ کپڑے سے اس کو ساپ کریں آئل گیج کیا ہوتا ہے یہ آئل دوسرے نمبر کے سامنے آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی آئل گیج کی جس کی یہ لمبی سے آپ کو نوزل بھی نظر آ رہی ہے تو یہ پوائنٹ ون ہے اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے پوائنٹ ٹو ہے یہ لو لیول ہے اور یہ ہائی لیول ہے تو آپ نے ان کے درمیان میں یہاں پہ تقریباً آپ نے انجن لیول ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے اور اس کو ساپ کپڑے ساپ کر کے اس کا لیول چیک کرنا ہے کہ اس کا لیول کہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی چوڑی جو اس کی چوڑی کا بغیر گیج انجن آئل میں ڈال کر دوبارہ نکالیں ایک دفعہ پھر اس کو ساپ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو دوبارہ اندر ڈالنا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے لیول چیک کرنا ہے آئل کی سطح پر جو گیج دیا گیا ہے اس کا لیول آپ نے نشان اوپر کا ایک نمبر نشان اور دو نمبر کا نشان آپ نے دیکھنا ہے جیسی اور ان کو بہتر ہے نشان لیول سے اوپر رہے جو پہلے نمبر کا لیول ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اس سے اوپر رکھیں تو آپ کے لیے انجن آئل بہتر رہے گا آگے جی اگر ضرورت ہو تو مجوزہ آئل اوپر نشان والے تک بھر دیں اس سے زیادہ آئل ہرگر نہ بنیں اتنا زیادہ آئل نہ بھریں کہ وہ باہر ہی نکل آئے آپ ایک ہاتھ تک اور زیادہ آئل ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ باہر لیگ کر جائے اور باہر نکل جائے ٹھیک ہے اتیات اس میں اتیاتی تدابیر کون سی ہیں وہ کون سی اتیاتی تدابیر ہیں اس میں یہ ہے کہ نکافی اور گندے آئل کے ساتھ انجن چلانے سے انجن کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ کا انجن آئل پرانا ہو گیا ہے یا وہ گندہ ہے یا وہ کم ہے یہ تین درجیں ہیں یا وہ ناکافی ہے کم ہے یا وہ گندہ ہے یا وہ بہت پرانا ہو گیا ہے تو اس کی ٹھکنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے موبلیٹی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ اس کی آپ اس سے ہاتھ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کتنی اس میں ملائمنس رہ گئی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں آئل فلٹر گیج ہے نمبر ون پہ دوسری ایک پہ ہے اوپر کی سطح کا نشان پہلے نمبر پہ آئل فلٹر کیپ یا گیج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو یہ بندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے اس سے ایک نمبر کا نشان یہ اوپر کا نشان ہے دو نمبر اور یہ تین نمبر پہ ہے نیچے کا نشان اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آئل فلٹر کیپ یا گیج کی ایک تصویر جو اوپر والی تصویر میں آپ سے شیئر کی گئی ہے یہ آپ کب استعمال کر سکتے ہیں انجن آئل ڈالنے کے لیے انجن آئل کو تبدیل کرنے کا درست طریقہ درست طریقہ کیا ہے جی انجن آئل تبدیل کرنا سکھیں انجن آئل کی زندگی میں انجن انجن کی زندگی میں انجن آئل کی کوالٹی ایمپ کردار ادا کرتی ہے دیکھ مال کی چارڈ کے مطابق انجن آئل تبدیل کرتے رہیں آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے جو موسائیکل ہے وہ گاڑی کتنی چل گئی ہے کتنی چلنے کے بعد میں نے اس کے انجن کو ڈالنا ہے آپ نے اس کے کلومیٹر کا اندازہ رکھنا ہے اور اپنے میٹر کو بطور خاص ایک لس مقرر کر لیں ایک چارڈ بنا لیں جس کے مطابق آپ نے ٹائم بھی اس میں اوپر دیکھتے ہیں اس ٹائم کو اس اتنے کلومیٹر کے بعد میں نے اس کا انجن آئل چینج کیا تھا اور اب میں نے اتنے کلومیٹر بعد اس کا دوبارہ سے انجن آئل چینج کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ رہے گا کہ آپ کو پتہ رہے گا کہ اتنا عرصہ یہ انجن آئلس کا ڈیو ہے نوٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں انجن آئل اس وقت تبدیل کریں جب انجن گرم ہو اور موٹر سائیکل مین سٹینڈ پر کھڑی ہونی ضروری ہے ایسی صورت میں انجن آئل کا اخراج مکمل اور جلد ہوتا ہے آئل کے لیے خالی برتن کا اخراج پلگ کے نیچے رکھیں جو پلگ ہے جہاں سے اخراج ہوگا انجن آئل پرانے کا اس کو آپ اس کے نیچے رکھیں آئل خارج کرنے کے لیے آئل فلٹر کیپ آئل گیچ اور اخراج کا پلگ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آئل مکمل طور پر خارج ہو جائے تو سیلنگ واشر کی اچھی کیفیت کا یقین کرتے ہوئے اخراج کا پلگ دوبارہ لگا دیں آپ اس نے واشر پلگ کو آپ نے آہات میں پکڑا اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے واشر پلگ کو اخراج کا پلگ جو نیچے لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ ایک نمبر پہ یہ پہلی والی تصمیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو اخراج کا پلگ کہا جاتا ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اس سے اس کا کیا ہوگا اخراج ہوگا یہاں سے انجن آئیل باہر نکلے گا اور آپ نے اس کو واپس یا نہیں یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ نے واپس لگانا ہے کچھ جو مرسائکلز ہیں ان کے سائیڈ پہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا نیچے ہوتا ہے یہ دونوں تصویریں لگانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو سمجھانا کہ کچھ مرسائکلز ایسے ہیں جن کا اخراج کا جو پلگ ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور کچھ کا سائیڈ پہ ہوتا ہے آئیل فیلٹر کیپ یا آئیل گیج دوبارہ لگا دیں جیسے ہی آپ انجن ڈائل اس میں ڈالیں انجن سٹارٹ کریں اور چند منٹ تک آئیڈیل سپیڈ پر چلنے دیں ساتھ میں نمبر پر رہے انجن بند کر دیں ٹھیک ہے آٹھ میں نمبر پر رہے جی موٹر سائیکل مین سٹین پر سیدھی کھڑی کر کے اس بات کا یقین کریں کہ آئیل کی سطح گیج کے اوپر والے نشان تک ہے اور کہیں سے آئیل لیک تو نہیں ہو رہا یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے انجن ڈلواتے ہوئے انڈن کو ڈالتے ہوئے اس چیز کا بطور خاص دہان رکھنا ہے کہ جب آپ انجن ڈال رہے ہوں تو آپ نے اس کو پہلے مسائیکل کو گرم کرنا ہے پھر اس کا جو اخراج پلگ ہے اس کو کھولنا ہے پہلے والا جو انجن آئل ہے اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کا اخراج پلگ جو ہے وہ آپ نے دوبارہ لگا دینا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے انجن ڈالنا ہے پھر ایک دفعہ مسائیکل کو سٹارٹ کرنا ہے اس کو گرم کرنا ہے چیک کرنا ہے پھر ایک دفعہ آپ نے انجن آئل کو چیک کرنا ہے کہ اس کا جو لیول ہے وہ ٹھیک سطح پہ ہے کہ نہیں اگر کم ہے تو آپ نے اس میں اور انجن آئل ڈال دینا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اس میں ہم نے آپ کو انجن آئل مرسائیکل کے اندر انجن آئل ڈالنے کے بارے میں تمام تر وہ چیزیں بتائی جو آپ کے لیے لازمی ہیں جو آپ کو اس کام میں آپ کے لیے جو فائد مند ثابت ہوں گی آپ کو اس کا پتہ چل گیا کہ کیسے اس کے اندر یہ ڈالا جاتا ہے اور کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں جی